حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو تشریف فرما تھے اپنے دربار میں تو ایک صاحب آئے اور کہا یا عمر لا تن سا موتک عمر اپنی موت کو نہیں بولا یار بھرے دربار میں کسی کو یہ بات کہی جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاہ کانپ اس کو قریب کیا محبت کی کہا اگر تو روز آ جایا کرے اور یہ جملہ مجھے کہا کرے تو تیری مہربانی ہوگی مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیا کرتا روز آتا ہے بھری مجلس میں کہتا ہے عمر موت کو نہیں بولا ایک دن وہ آیا آپ نے اسے گلایا محبت کی اور اس کو مشاہرہ دیا اور الویدہ کہنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی اور شخص آنے لگا فرمایا نہیں تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی فرمایا نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں تو پھر مجھے چھٹی کیوں نہیں جا رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو رو پڑے داڑی پہ ہاتھ رکھا ایک بال اللہ کیا کہا یہ دیکھ میری داڑی میں سفید بال آ گیا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بال ہی مجھے موت یاد کر رہتا ہے ہماری تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے نا میاں صاحب بولے ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باس نہ آئے جیو مرد لے رہا